مارشل آف انڈیا اے فورس ارجن سنگھ اب نہیں رہے اٹھانیس سال کے عمر میں انہوں نے دلی کے آرمی اسپتال میں آخری سانسی لی دیش کا یہ ویر جوان بھلے ہی اس دنیا کو الودہ کہہ کھیا ہو لیکن مارشل آف انڈیا اے فورس ارجن سنگھ کی بہادری کے قصے سینہ کے جوانوں کی زبان پر ہمیشہ زندہ رہیں گے سمجھ آرپلز بھی دیش کے اس ویر جوان کو سلام کرتا ہے نہیں رہا دیش کا نیڈر پائیلٹ جس نے نہیں سیخھا تھا ہارنا بہادری جس کے خون میں تھی وہ تھا تھا دیش کا عمر جوان جو بہادری کی تھا مصال جو ہے دیش کی شان وہ تھے دیش کے عمر جوان مارشل آف انڈیا اے فورس ارجنسی مارشل آف انڈیا اے فورس ارجنسی بی ایسی ویر نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں جان کسی اور کی خطرے میں ہوتی ہے تو سینہ اپنا آگے کر دیتے ہیں آج ماتی پر آتی ہے تو اسے اپنے خون سے سینچ دیتے ہیں گزب کے دیوانے ہوتے ہیں اور ایسے ہی دیوانے تھے مارشل آف انڈیا اے فورس ارجنسی ڈر اور ہارنا یہ دونوں الفاظ تو جیسے ارجنسی کی دکشنری میں تھے ہی نہیں بھلے ہی آج ارجنسی اس دنیا میں نہیں ہے وہ اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے ہیں لیکن ان کی بہادری کے عقص سے کبھی نہیں بھولنے والی وہ کہانیاں ہیں جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہزاروں سینکوں کے لیے وہ ایک فصال ہوں گی آج ہر آنکھ نم ہے ہر زبا خاموش ہے کیونکہ دیر کا مبیر سپوت جسے پورے ہند پر ناز ہے وہ اب امر ہو گیا وہ اس دنیا کو چھوڑ چلا ہے ایک ایسا پائلٹ جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا در کسے کہتے ہیں ارجنسی نہیں جانتے تھے 1965 کی لڑائی کے وہ ہیرو جنہوں نے محض کچھ ہی گھنٹوں میں جنگ کی تصویر پر لی تھی 1965 کی لڑائی میں ارجنسی نہیں نے بھارتی اوائیو سینہ کا بھی ترتو کیا پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن گرینڈ سلیم کو انجام دیا اور پاکستانی ٹینکوں نے اکھلور شہر بردھاوہ بول دیا ایر چیف ارجنسی نہیں کی یہ سب سے بڑی چروتی تھی ارجنسی نہیں ہمیشہ اپنے کریئر میں اجے رہے وہ کبھی نہ ہارے نہ پیچھے ہٹے ارجنسی کی بہادری کا اندازہ آپ کسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ محض 19 سال کی عمر میں آر اے ایف کرینڈویل میں امپائر پائلٹ پرشکشن پارٹی کرم کے لیے انہیں چنا گیا اس کے بعد انہوں نے جو کیا وہ سب اتحاص ہے ارجنسی نہیں کا جنم 15 اپریل 1919 کو لائل پورک جو کیا پاکستان کا حصہ ہے وہاں ہوا تھا انہوں نے 1944 میں انفال ابھیان میں سکوڈرن لیٹر کے طور پر اپنے سکوڈرن کا نیترت کیا 15 اگست 1947 کو انہوں نے لال قلے کے اوپر ٹرائی پاسٹ کا نیترت کیا آزادی کے بعد پہلی بار لڑائی میں اتری بھارتی وائیو سینہ کی کمان ارجنسی کے ہاتھ میں ہی تھی پاکستان کے خلاف بھارت کی جیت میں ان کی بھومی کا بہت اہم تھی جس لیے ہی انہیں 2002 میں 85 سال کی عمر میں مارشل آف اے فورس کا سممان دیا گیا موسیقی سممان کے لیے لاشپتی بھون میں تب خاص سمارو ہوا تھا ارجن سنگ نے 1965 میں پاکستان کے ساتھ بھی لڑائی میں نرڑائن بھومی کا نبھائی وہ وائیو سینہ کے ایسے افسر تھے جن پر پورا دیش ناس کرتا ہے ان سے پہلے راشپتی بھون میں سینہ کا یہ دینڑک سممان 1971 یدھ کے نایک فیلڈ مارشل ایس ایچ ایف جے مانکشہ کو ملا تھا وہ پت پر رہتے ہوئے سممان پانے والے پہلے سینہ افسر بنے تھے آزاد بھارت کے پہلے تھلسینہ ادھیاکش فیلڈ مارشل کے ایم کلیپا کو ریٹائیمنٹ کے کافی بھاگی مانت اپا دی ہی گئی تھی ان دونوں ادھیکاریوں کافی نیدھر ہو چکا ہے آپ کو پتہ دیں کہ مارشل تینوں سے ناؤں میں سرگوچ رینگ ہے یہ سممان پانے والوں کی رینگ جیون پر رہتی ہے اتنا ہی نہیں مارشل ارجن سنگھ کے سممان میں پشن بنگال کے پاناگڑھ ایر بیس کو ارجن سنگھ ایر بیس کا نام دیا گیا ہے وہ بھلے ہی اس دنیا کو الہیدہ کہہ گئے ہوں لیکن ان کی بہادری اور ساہت یا اس سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے ویرو ریپورٹ سمان چاہر دس پاوان پوٹر کا پاوان پوٹر کا کیا سفر نامہ تھا 2002 میں دیش کے پہلے آئیے مارشل بنے پی اس کے لعاوہ ایفوز کے پہلے پانچ سٹار رینگ پانی والے وہ اپسا تھے آپ کو بتا دیں کہ انکرچن پاندرہ اپرال انیس سو انیس کو ہوا تھا دیش کی تینوں سیناؤں میں اب ایک ایک مارشل تو بندرہ اگس 1947 کو ڈلی کلال کلے کے اوپر بھارتے بائیو سینہ کے سو بیماروں کے ساکھ انہیں فلائی فاس کیا اس کے علاوہ 1965 میں پادم بیبھوچن سے انہیں سمانت کیا گیا تو دوسرے ویشوید میں برما کے جاپانی سینہ کا اوڑنی سامنا کیا برما میں جاپانی سینہ کا سامنا کرنے کے بعد 1979 تین دشک بائیو سینہ میں سیوہ دینے کے بعد وہ رٹائر ہوئے بطور راجدور سوزلینڈ اور کینیا میں تینات رہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ 1989 میں ایک سال کے لیے دلی کے لیٹونیل گورنر رہے تو اپنے کریئر کے دوران ارجن سنگھ نے ساتھ الگ الگ طرح کی ائرکرافٹ سوڑا ان میں بائی پلینز کو لے کر جینز اور ویمپائر جیسے ائرکرافٹ شامل تھے اس کے علاوہ ارجن سنگھ نے سوپر کانسٹلیشن جیسے ٹرانسپور ائرکرافٹ بھی اوڑا تو ارجن سنگھ کا جن پندرہ اپرال 1919 کو پنجاب کے لائیلپور میں ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ لائیلپور اس وقت سنگ حصہ تھا جو اب پنجاب میں جو اب پاکستان میں 1944 کے امپار ابھیان میں سکوارڈن لیڈر کے طور پر انہیں اپنے سکوارڈن کا نیترہ دکیا تھا تو آزادی کے بعد پہلی بار لڑائی میں اتری بھا تبای سینہ کی کمان ارجن سنگ کے ہاتھ میں پاکستان کے اختلاف بھارت کی جیت میں ان کی بھومی کا بہت اہم دی انہیں 2002 میں 85 سال کی عمر میں مارشل آف ایر پوسٹ کا سامان دیا گیا اسے پہلے یہ سامان صرف دو اور لوگوں کو ملا تھا ارجن سنگ جن 15 اپر 19 کو پنجاب کے لائن پر میں ہوا جو اب اس وقت پاکستان کا حصہ مارشل ارجن سنگ بھلے ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئے ہوں لیکن دنیا پیچھے چھوڑنے کے بعد بھی وہ چھوڑ گئے ہیں اپنے ساحس کے دھیر سارے کسے اپنی ویر گا تھائیں ایسی ویر گا تھائیں جو سالوں تک ہر دیش واسی کے لیے پریڑ نہ رہیں گی بہادور مارشل کی کہانی ایسی ہے جسے سن کر آپ بھی حیران جائیں گے دیش کا نایاب فائیو سٹار سینے 1965 یدو کے یدو بھی ارجن سنگ ہو آخری سلام پاکستان بیش کی آن بان اور شان بیس سنگ یہ ایک ابھی تک رول موڈل کی طرح ان کو دکھا جاتا تھا ائر فورس کے اندر اور یہ بہت بڑا بہدری دکھائی تھی اس وار میں اور ان کا کافی بڑا رول تھا خاص طور سے جمع ان کشمیر میں سکس سفائیو کی جنگ میں پاکستان نے بلکل ویسے ہی کیا تھا پہلے انفیلٹریٹرز بھیجے پھر اس کے بعد جمع ان کشمیر کو کیپچر کرنا چاہتا اس کے بعد پورے یدھ کے دوران ارجن سنگ نے ویو سینا کے ندر ساتھ پاکستان کے خلاف اس یدھ میں بہت اہم بھومی کا نبھائی ایک ایسی بھومی کا جسے نہ صرف بھارت کو یہ یدھ جتایا بلکہ پاکستان کو قرارہ جواب دیا 1965 کے آپریشن گرینڈ سا کرنے کے لیے سکشم تھا لیکن جنرل ایوب خان نے بھارتی سینا اور بھارتی اے فورس کے شمطہ کو کم تر آکھا اور یہ ہی ان کی بڑی غلطی تھی انہیں اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ ارجن سنگ جیسا بہدر جوان بھارتی ویو سینا کا نیترد کر رہا ہے لہٰذا حملے کے پہلے گھنٹے میں ہی بھارتی ویو سینا کے حملے سے پاکستان کا پورا پلین فیل ہو گیا ہمارے دیش کے ایک بہت ہی کابل بہت ہی اوچ درسے کے آنفورس سینا تھے جنہوں نے وائلن سروس اور سیویل لائف میں شاباز ملی جب وہ ائر چیف تھے سکسٹی فائیو وار میں ہماری ائر فورس کے پاس سب پرانے ہوائی جاز تھے جو سیکنڈ ورڈ وار کے تھے جب کی پاکستان کے سب سمیں سب سے بہترین جاز تھے سیبرز سوپر سیبرز اور سٹار ٹائٹرز اس کے باوجود بھی انہوں نے اس مافک سے اپنی ائر فورس کو استعمال کیا کہ ایک سپیرر ائر فورس کو گھٹنے ٹکا دی ہے اس جنگ کے دوران بھارتی اوائی سینہ نے پاکستان کے سیحتر بیمانوں کو کرایا تھا حالہ تو یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان کے بیمان کم پڑ گئے اسے چین ایران ایراک انڈونیشیا اور امریکہ سے بیمان مگانے پڑے لیکن اس کے باوجود ہی پاکستان کو موکی کھانی پڑی اجے ارجن سنگ کی ایسی بہادوری اور ہمت کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا حالہ کی یدھ کے بعد ارجن سنگ کو ایک بات کا ملال زندگی انہوں نے انٹیویو میں پائلٹ بننے سے لے کر پائل سکار رینک تک پہنچ کی کہانی بتائی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ جنگ اگر لمبی چلتی تو وہ پاکستان کو مچا دیتے جی ہاں کچھ ایسے ہی تھے دیش کے یہ ویر جوان مارشل ارجنسی وہ بھارت کے ایک کو ہی نور ہے جس پر ہر کسی کو ناز ہے بیرو ریپورٹ سما چار پلس